السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خطرے جی کام دکھا دیا ہے ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہنگامی اجلاس بلائے جا رہے ہیں قاضی صاحب کی اہلیہ کی بھی انٹری ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس سوال سے بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مہان آدمی نے کہا تھا کہ یہ عدالت مجھے کیا رہائی دے گی یہ عدالت تو خود قید ہے اور آج یہ پوری قوم کو پتا چل گیا ہے کہ ججز بیچارے تو خود قید ہیں وہ بیچارے تو خود کمپرومائزڈ ہیں پھر وہ عمران خان یا قوم کو کیا انصاف دے سکتی ہیں لیکن یہ جو خط والا معاملہ ہے نا یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل ہے جو بریک ہوا ہے اور اس سکینڈل کی خبریں پہلے سے تھی کہ ایسا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے کوئی لاوہ پھٹ سکتا ہے اور آج گزشتہ دن یعنی جب سائفر کیس کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دو رکنی بیچنے سماعت کرنی تھی سماعت شروع ہو گئی اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیٹ جسٹس اٹھتے ہیں اور کہتی ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں مجھے سپریم کورٹ سے بلاوہ آ گیا ہے مجھے ہنگامی طور پہ جانا پڑے گا ہم کل آپ کو اکاموڈیٹ کر دیں گے اس وقت وہ فوری طور پہ سپریم کورٹ پہنچتی ہیں جو کہ ہائی کورٹ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے یا آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پہ ان کی قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اطلاعات یہ ہیں اس وقت قاضی صاحب کو بھی پتہ تل چکا ہوتا ہے کہ پانی پلوں سے گزر چکا ہے اور اس ملاقات کے اندر اب جو اسلام آباد کے صحافے نے خبر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور آمر فاروق کی جا ملاقات ہو رہی تھی اس کے اندر قاضی صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ بھی موجود تھی اب حلف کے وقت تو قاضی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ موجود تھی کیا اب سرکاری اجلاس سرکاری میٹنگز کے اندر اور ججز کی جو اہم میٹنگ ہوتی ہے دونوں چیف جسٹس ہیں ایک ہائی کورٹ کا دوسرا سپریم کورٹ کا تو کیا اس اہم میٹنگ کے اندر ان کی بیوی کا موجود ہونا اہم ہے کس آئین کس آرٹیکل کس قائدے کے تحت وہ وہاں پر موجود تھی لہٰذا اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب بڑے انٹائی اسٹیبلشمنٹ تھے بڑے سخت ریمارکس آتے تھے بڑے سخت فیصلیات تھے اچانک رام ہو گئے تو کہیں قاضی صاحب بھی کمپرومائزد قاضی صاحب بھی بلیک میل ہوئے یا اس ساری صورتحال میں قاضی صاحب کی اہلیہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے تو اب معاملات اس طرف بھی جانا شروع ہو گئی ہیں اچھا سپریم کورٹ سے ایک اور خبر یہ تو پوری قوم کو پتا چل گیا کہ قاضی صاحب عیسیٰ کے ہاتھ بھی اس سارے کھیل میں رنگے ہو گئی ہیں وہ بھی کمپرومائزد ہیں وہ بھی آزاد جج نہیں ہیں اور ان کے فیصلے یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں لہٰذا اب جو اصل امتحان ہے وہ امتحان ہے جسٹس مونیب اکتر کا اور تقریباً تین سال تک چیف جسٹس جس نے رہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اور کیونکہ وہ سپریم جوڈیشنل کانسل کے بھی میمبر اب ہیں اور ججز کی جو کمیٹیاں جنہوں نے سو موٹو لینا ہوتا ہے یا جنہوں نے بینچز بنانے ہوتی ہیں ایک سو چراسی تین کے تحت تو لہٰذا اس کے بھی اب وہ میمبر ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ وہ ہنگامی طور پر عدلیہ کے رپیوٹ کو بچانے کے لیے اس معاملے پر سو موٹو لے اور اطلاعات ہی ہیں کہ اس حوارے سے کسی وقت بھی سپریم کور سے سو موٹو لیا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان کا جو افیشل جس پہ ملینز کے اندر فالورز ہیں ٹویٹر ہینڈل سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے ایک انتہائی اہم چیز سامنے آئی ہے کہ کس طرح ججز کنٹرولڈ ہیں کس طرح اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کنٹرولڈ کرتی ہیں اپنی مرضی کے بینچ اپنی مرضی کے فیصلے اور کس طرح ججز بچارے کام کرتے ہیں اور خان اس کے ساتھ پھر نو مئی والا تھوڑا بچلا دیا خانے کا ذرا پھر دیکھیں نو مئی کو کیا ہوا جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے جس طرح سے پھر نو مئی کو ٹویسٹ کیا گیا تو یہ بھی ججز کے اس ہنگامی ایک بڑے وجلاوہ پھٹا ہے جو انکشاف ہوا ہے جو خطہ ہے سامنے اس کے بعد یہ چیز بھی اب بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ نو مئی کو بھی اسی طرح سے ٹویسٹ کیا جاتا ہے کچھ اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھ لوں ساکر بشید صاحب ریپورٹر ہے کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کی جانب سے خوفناک حقائق الزامات ریکارڈ پر لانے کے بعد دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس میں ہونے والے ہائی پروفائل ٹرائلز پر سیریس سوالات اٹھ گئے ہیں حماد حضر کہتی ہیں یہ چھ جج پوری قوم کے ہیرو ہیں یہ چاہتے تو اپنی ذات کو بچانے کے چکر میں عدالتوں اور انصاف کو قربان ہوتے دیکھ سکتے تھے لیکن مشکلات کے باوجود انہوں نے ملک میں ریاستی بدماشی اور بلیک میل کے خلاف آواز اٹھا دی آپ کی جررت کو سلام اچھا اس کے بعد دوڑے بھی لگی ہوئی ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں گریدہ فاروقی نے لکھا کہ چھ ججز کے لکھے گئے خط کی حقیقت اور سچائی جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بس یہ دیکھ ریا جائے کہ کون سی مقصود سیاسی جماعت کے پیروکار ہرکارے اور میڈی آئی میڈی آئی سوشل میڈی آئی گماشتے اسے پھیلانے اور دفاع کرنے میں پیش پیش ہیں تو یعنی گریدہ فاروقی اور یہ یہ جو ایک خاص بریگیڈ ہے انہوں نے اس معاملے کو پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اچھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ہنگامی طور پر جناب اجلاس طلب کر لیا ہے نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ہنگامی اجلاس کل مورخہ ستائیس تین دوہزار چوبیس یعنی آج کا دن جس دن کا آغاز ہو چکا ہے ستائیس تین دوہزار چوبیس بروز بود بوقت ساڑھے نو بجے صبح صدر آفس میں ہوگا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز سہبان کی طرف سے سپریم جوڈیشن کونسل کو لکھے گئے خط جن میں انٹیلیجنس اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے کابینہ کے تمام امران سے گزارش ہے کہ وہ اس سلاس میں اپنے شرکت چکینی بنائیں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اپنا آہدہ کا لاحے عمل تیہ کریں ہمارے دوست ریپورٹر ہیں مسیح ملک تنظیہ طور پر ٹویٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چھے ججز کے خط کے جواب میں آج دوپیر کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے لان میں انٹرویو کے ذریعے الزامات کی تردید کر سکتے ہیں فرضی ذرائے کا دعویہ وہ کہتے ہیں یہ فرضی ذرائے ہیں یعنی یعنی ایک قسم کی دیکھ رہا قاضی صاحب پر الزام لگا وہ کمیشنر پنڈی نے الزام لگایا نا اس کے بعد وہ آگے پریس کانسر کرنے انٹرویو دینے تو اب بھی وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں فاہی مقتر ملک بھی ریپورٹر ہیں نائنٹی ٹون نیوز کے کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق پر چھے دو کے تناسب سے بڑا عدم اعتماد ہو گیا ہے یعنی چھے ججز کا اکسریتی فیصلہ اب آمر فاروق کے خلاف آ چکا ہے اب استیفہ دینا تو بنتا ہے افتخار شرازی ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں بڑے تگڑے صحافی ہیں کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جزز نے آج نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے بیرمکت سار یہ کہ اب اجلاس ہوں گی بار کونسل سے اجلاس بلائیں گی آئندہ کا لائے عمل تیہ کریں گی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نالج میں یہ سب کچھ تھا آمر فاروق صاحب کے بھی نالج میں یہ سب کچھ تھا اور اس وقت ان کے پیروں سے زبین خسک چکی ہے شہر اقتدار کے اندر پریشانی ہے اور بلکہ شہر اقتدار کے علاوہ جڑوہ شہروں کے اندر اس وقت پریشانی ہیں ہوش اڑی بھی ہے اور یہ جو امپورٹڈ بدماشیہ کون پر مسلط کی گئی ہے ان کی جڑے بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں ان کی جڑے بھی ہل چکی ہیں کہ اگر سارے ملک کی جوڑی شریف کھڑی ہوگی کیونکہ ان چھیں جڈجز نے اپنا خط نہ صرف سپریم کورٹ کے جڈجز کو بھیجا ہے بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے کہ کہیں آپ بھی کمپرومائزڈ تو نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تو نہیں ہو رہا مقلابی کھڑے ہو چکی ہیں میڈیا سوشل میڈیا اور سارے سیول سوسائٹی اس وقت اس انکشاف کے بعد کھڑی ہو چکی ہے تو اب ایک نئی تحریک اب اٹھتی و نظر آ رہی ہے جس کے لئے یہ سارے فیرون اور سارے یہ جو بت ہیں پاش پاش ہو جائیں گے پاکستان سندھ پاکستان